موسیقی اسلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ایم اے پروڈکشن یوٹیوب چینل ناظرین نے مطرم پچھلی ویڈیو میں کچھ دوستوں نے ٹاپک سجسٹ کیے تھے جن میں بائیولوجیکل ویپنز سٹیلز ٹیکنالوجی ہائیڈروجن بام اور پاکستان کا اپنا سٹیلائٹ سسٹم شامل تھا آج کی ویڈیو میں ہم صرف بائیولوجیکل ہتھیاروں کے بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس قسم کے ہتھیار ہیں کون سے ملک ان کو تیار کر رہے ہیں اور کس طرح ان کے استعمال سے دشمن ملک کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی ملک یا کسی علاقے پر ان ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جائے تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور پاکستان کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں یا نہیں یا پھر ان ہتھیاروں کی تیاری کے لیے کوئی خفیہ پروگرام جاری ہے اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے آنے والے وقت میں درپیش خطرات سے بروقت آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگی مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے ایکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین محترم یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی ملکی سالمیت کے لیے اس ملک کے ڈیفینس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک اپنے بجٹ کا زیادہ تر حصہ ڈیفینس کو مزید بہتر بنانے میں لگا دیتے ہیں کسی بھی ملک کی ڈیفینس پاور کا اندازہ اس کی فوجی قوت یعنی کہ ملٹری پاور اور اس کے پاس موجود ہتھیاروں سے لگایا جاتا ہے جس کے لیے ہر ملک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جدید سے جدید ہتھیار آ جائیں تاکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جا سکے اور کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب دیا جا سکے اسی کوشش میں نیت نئے خطرناک ہتھیار تیار کی جا رہی ہیں ناظرین مہترم جہاں پر یہ اتھیار کسی بھی قوم اور ملک کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں وہیں پر ان کی ایجاد انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی ہیں اب جیسا کہ نیوکلئر بم جس سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں ناظرین مہترم ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں ابھی تک جتنے بھی ایٹم ہائیڈروجن بم اور نیوکلئر بم تیار کیا جا چکے ہیں ان سب کو اگر استعمال کیا جائے تو ہم اس دنیا کو بارہ مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں ناظرین اب آپ تصور کیجئے کہ ہم نے اس دنیا کو اپنے لیے کس حد تک خطرناک بنا دیا ہے لیکن ٹھہرئے اصل بات تو ابھی آگے ہے کیونکہ جس ہتھیار اور جس جنگ کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہتھیار اکیسویں صدی کا سب سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس ہتھیار کو ہم بائیولوجیکل بائیو ہتھیار یا پھر حیاتی ہتھیار کے نام سے جانتے ہیں ناظرین محترم بائیولوجیکل وار ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں لیونگ آرگنیزم جو بیماری یعنی کہ انفیکشنز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو استعمال کر کے جنوروں یا پودوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے اس کو سائلنس ماس ڈسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب تک آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ پر اٹیک ہو چکا ہے تو اس کے اگلے ہی لمحے آپ کی کمیونٹی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوتی ہے ناظرین محترم آپ بات کرتے ہیں ان ہتھیاروں کے بارے میں جو اس جنگ میں استعمال ہوتی ہیں ناظرین محترم بائیو ہتھیار ہمارے پاس زیادہ تر مایکرو آرگنیزمز ہوتی ہیں جو بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسے کہ بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی وغیرہ ناظرین یقیناً آپ نے تاریخ میں تاؤن کی بیماری کے بارے میں سنا ہوگا کہ فلان قوم پر یہ وبا پھوٹی اور ساری قوم تباہ ہو گئی بتایا گیا ہے کہ یہ بیماری بیکٹیریا کے وجہ سے پھیلتی ہے اور اس کو یرسینیا پیسٹس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بیماری قدیم قوموں پر ایک عذاب بن کر اترتی رہی جدید تحقیق کے مطابق اس بیماری سے مرنے والوں کے چانسز ستر فیصد ہیں اس سائنسی دنیا میں ترقیق بعد اس بیماری کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے اس لیے اس بیماری کی شرعہ مواد ستر فیصد سے کم ہو کر صرف دس فیصد رہ گئی ہے ناظرین اب آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسا بائو ہتھیار یعنی کہ جراسیم جو خود لیبارٹری میں تیار کیا جائے جس کی انسانی جسم میں پھیلنے اور اثر انداز ہونے کی صلاحیت خطرناک حد تک بڑھا دی جائے اور اسی طرح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونے کی طاقت کو بھی انتہائی تیز کر دیا جائے اور پھر اس ویپن کو کسی مقصود علاقے میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے تباہی کی ہولناک مناظر ایسے سامنے آئیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا یا پھر صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی دیکھے ہوں گے ناظرین مطرم یو ایس یوکے اور کنیڈا نے انیس سو اکتالیس میں ایک بائیو لوجیکل وارفیر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا تھا جس میں کئی مایکرو آرگنزم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تحقیقات کی گئیں اور اس وقت جو بائیو ویپنز تیار کیا گئے اور اس سے دوران انتراکس بیکٹیریا کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سکارٹ لینڈ کے ایک آئس لینڈ میں چھوڑ دیا گیا تھا جس کے اثرات تقریباً اٹھالیس سال تک چلتے رہے ناظرین محترم اب یہ تو انیس سو اٹھالیس کی بات ہے کہ جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی اور اس وقت تو سائنسدان اس جرہ سیم میں جنیٹک انجینرنگ بھی نہیں کر سکتے تھے اب ان تجربات کے بعد عالمی طاقتوں کو ان ہتھیاروں کی حساسیت کا احساس ہوا تو انیس سو بھتر میں یو ایس یوکے اور دیگر ممالک نے بائیو لوجیکل ویپن کنونشن پر دستخاط کیے جس کے بعد کسی بھی ایسی ریسارچ پر پابندی لگا دی گئی جو مایکروپس کے میس یوز کا باعث بن سکے اب تقریباً 165 ممالک اس معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں ناظرین محترم آپ اگر ایسی ہی کسی بیماری یا وبا سے بچاؤ کی بات کریں تو ایسی بیماریوں سے بچاؤ کریے ہمارے پیرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قبیلے یا علاقے میں ایسی بیماری پھیلے تو باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ اس علاقے میں نہ جائیں جہاں پر وبا پھوٹی ہو اور وہاں اس علاقے میں پہلے سے موجود لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس علاقے سے باہر نہ جائیں جہاں پر یہ وبا پھوٹ چکی ہے مطلب یہ کہ جس علاقے میں وبا پھوٹ چکی ہے وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اس وبا زدہ علاقے سے باہر نہ جائیں بے شک وہ اس مرض میں مبتلا ہو یا نہ ہو بے شک زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ میں ہی ہے ناظرین محترم آپ اگر ویڈیو کے آخر میں یہ بات کی جائے کہ پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں یا کہ نہیں تو ابھی اس حوالے سے کوئی بھی رپورٹ یا خبر منظر عام پر نہیں آسکی مگر ناظرین محترم یہ ہتھیار اس قدر خطرناک ہیں کہ پاکستان تو کیا بلکہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ ہاں ہم نے یہ ہتھیار بنا لیے ہیں اس ہتھیار کو بنانے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کرتا مگر دنیا کے تقریباً سولہ ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان ممالک کے پاس یا تو یہ بائیولوجیکل ہتھیار موجود ہیں جن کو خفیہ رکھا گیا ہے یا پھر ان کی تیاری کے لیے انڈر گراؤنڈ کام جاری ہے ان ممالک میں کنیڈا، چائنہ، فرانس، جرمنی، ایران، عراق، اسرائیل، جاپان، لیبیا، ناردھ، کوریا، ریشیا، کیوبا، ساؤتھ افریقہ، سیریا، یوکے، اینڈ، یو ایس ہیں ناظرین مطرم امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلومات بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی معلومات پر ممنی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی موسیقی